بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم حضرت سلمان اور صباہ کرانی کا واقعہ بیان کریں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی سلمان علیہ السلام ایک عجیم پیغمبر تھے اور بے مثال قدرتوں اور طاقت کے ذریعے حکومت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو بہت سی طاقتیں عطا کی تھی آسمان میں بجلی کا کڑکنا، ہوا، جنات، انسان، پرندے اور دیگر تمام حیوانات سلمان علیہ السلام کے حکم کے تابے تھے سلمان علیہ السلام سبھی پرندوں جانوروں کی جبان سمجھتے تھے اسی زمانے میں سباہ کرانی جس کا نام بلکس تھا وہے حکومت کرتی تھی اس کی کافی بڑی حکومت تھی لیکن وہے خود اور اس کی قوم کے لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے خدا سے بہت دور اور گناہ کے راستے پر چل رہے تھے اس بنا پر حضرت سلمان علیہ السلام پر لاجن تھا کہ انہیں توحید کی دعوت دیں اور اس قوم کو ایک اللہ کی طرف بلائے ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو آپ کے تاوے کیا ہوا تھا حیرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا ہدھد پرندہ وہاں موجود نہیں ہے سلمان علیہ السلام نے ہدھد کو خبریں لانے کے کام پر لگایا ہوا تھا ایک دن ہدھد پرندہ گیر حاضر تھا جب وہے ہدھد پرندہ واپس آیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا تو گیر حاضر تھا جب تک تو اپنے گیر حاضر ہونے کی وضع نہیں بتائے گا تجھے یہاں قابون نہیں کیا جائے گا پھر ہدھد نے بتایا میں نے ایک منیکہ کو دیکھا جو سابا کی منیکہ ہے جس کا نام بلکس ہے جس کی بہت بڑی حکومت ہے اور وہے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے پھر سلمان علیہ السلام نے ہدھد پرندے کو ایک خط دیا اور کہا وہے خط اس منیکہ کو پہنچا دے اور دیکھتے ہیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے اسی سے انداجہ ہو جائے گا تو جھول بول رہا ہے یا سج بول رہا ہے ہدھد نے جا کر ملکہ کو وہے خط پکڑوا دیا اس خط میں سلمان علیہ السلام کا نام لکھا تھا خط میں لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے اس کے آگے لکھا شرکشی مت کرو فرما بردار بن کر چلے آؤ بس اتنی سی بات خط میں لکھی کیونکہ سلمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی پورا میسیج دے دیا تھا کیونکہ زمین پر حکومت کا اصل حق اللہ حق وہ ہے اور نجام اللہ حق کا چلے گا اس کے علاوہ کسی کو حکومت کا حق نہیں سباکیرانی سمجھ گئی سلمان علیہ السلام بڑے بادشاہ ہے پھر اس نے اپنے لوگوں سے بادشیف کی تو لوگوں نے کہا ہم سلمان علیہ السلام سے جنگ کریں گے لیکن سباکیرانی بہت ہوشیار تھی اس نے کہا ہم جنگ نہیں کریں گے کیونکہ جنگ کے نتیجے صحیح نہیں ہوں گے پھر سباکیرانی بلکس نے سلمان علیہ السلام کو مال دولت بھیجی سلمان علیہ السلام کے پاس جب مال دولت آئی تو حضرت سلمان کو گصہ آ گیا اور بولے میں دین کی دعوت دے رہا ہوں اور آپ مال دولت بھیج رہے ہو واپس کرو یہ مال دولت پھر رانی بلکس سمجھ گئی کہ سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے پھر سباکیرانی سلمان علیہ السلام سے ملنے کے لئے وہاں سے چل دی یہاں سلمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو سباکیرانی کے آنے سے پہلے اس کا تکتھ مجھے لادے وہاں ایک اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا تھا جسے اللہ نے علم دیا تھا وہے بندہ سباکیرانی کا تکتھ پلک جھپکتے ہی لے آیا پھر سلمان علیہ السلام نے اس تکتھ میں کچھ چیزیں بدل دی اور محل کے نیچے عالی شان فرش بنوایا اور فرش کے نیچے پانی تھا پانی کے اوپر شیشہ پگلا ہوا تھا مطلب بیٹا ہوا پانی فرش کے آرپار دکھ رہا تھا مطلب فرش جو ہے وہ شیشے کا اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ شیشے کے نیچے پانی بیٹا ہوا آرپار دکھ رہا تھا پھر سباکیرانی آئی اور اس نے تکتھ کو دیکھا پھر سلمان علیہ السلام نے کہا اس تکتھ کو پہچانتی ہو سباکیرانی اس تکتھ کو ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہی تھی کیونکہ سلمان علیہ السلام نے اس تکتھ میں کچھ چیزیں بدل دی تھی پھر سلمان علیہ السلام کے ساتھ رانی بلکس آگے بڑھی تو اپنے کپڑے اٹھا کر چلنے لگی جب پیر فرس پر رکھا تو یقین آیا یہ فرس ہے جس کے نیچے پانی بہ رہا ہے پھر سلمان علیہ السلام نے رانی خود دین کی دعوت دی تو رانی خود دین اچھا لگا اور اس نے دعوت قبول کر لی رانی کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی دوستو یہ تھا پورا واقعہ سلمان علیہ السلام کا اور سباکیرانی بلکس کا اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب جروع کرنا